بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ممبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا بے شک بنو حاشم بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کریں یعنی ان سے نکاح کرانا چاہتے ہیں تو میں اجازت نہیں دیتا پھر میں اجازت نہیں دیتا یعنی قطعا میں تو اجازت نہیں دیتا مگر یہ کہ ابن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں حضرت فاطمہ کے حضرت علی کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کر سکتے میں تو اس کی اجازت نہیں دیتا اگر علی چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی صورت ہے وہ فاطمہ کو طلاق دے دیں پھر ان کی لڑکی سے نکاح کر لیں بے شک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے مجھے وہ چیز بے قرار کرتی ہے جو انہی بے قرار کرتی ہے اور مجھے وہ چیز تکلیف پہنچاتی ہے جو انہی تکلیف پہنچاتی ہے یہ روایت نسائی کی سنن کبرہ صحیح مسلم سنن ترمیزی سنن ابی دعوت سنن ابن ماجہ فضائل الصحابہ وغیرہ میں موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مضاحت فاطمہ بضعتم منی کے الفاظ سے یا فاطمہ مضغتم منی کے الفاظ سے یہ حدیث مفصل اور مختصر تفصیل کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ بہت زیادہ کتب حدیث میں بہت ساری کتب حدیث میں موجود ہے اس لئے اس کی اتنی ہی تخریج کافی ہے نیس چونکہ یہ متفقل حدیث ہے اس لئے اس کے حکم کے بیان کی بھی ضرورت نہیں ہے ذکر اختلافی الفاظ ناقلین لیہاد الخبر اس حدیث میں راویوں کے اختلاف الفاظ کا بیان حدیث ایک ہے راویوں کے الفاظ الگ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں حدیث نمبر 131 اخبارانا احمد بن سلیمانا قال حدیثنا یحی بن آدم قال حدیثنا بشیر بن السری قال حدیثنا لیث قال حدیثنا لیث بن سعد قال سمیعت ابن ابي ملایکتا یقول سمیعت المسور ابن مکرمتا یقول سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکتا یختب ثم قال ان بني حاشم استاذنونی فی ان ينکح فی ان ينکح ابنتهم علی و انی لا آذن ثم لا آذن اللہ ان یرید ابن ابی طالب ان یفارق ابنتی و ان ینکح ابنتهم ثم قال ان فاطمت مضغت او بضعتم منی یؤذینی ما آذاہ و یریبنی ما رابہ و یریبنی ما رابہ و ما کان لہو ان یجمع بین بنت عدو باللہ و بین ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصور بن مکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ممبر پر بیان کرتے ہوئے سناب نے فرمایا مصر بن حاشم بن مغیرہ نے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح حالی سے کریں اور میں اجازت نہیں دیتا پھر میں اجازت نہیں دیتا مگر یہ کہ ابن ابی طالب میری بیٹی سے جدہ ہو جائیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لیں پھر فرمایا فاطمہ میرے جگر کا تکڑا ہے مجھے وہ چیز عذیت پہنچاتی ہے تکلیف پہنچاتی ہے جو ان کو عذیت پہنچاتی ہے یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جس سے تکلیف ہوتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اور مجھے وہ چیز بے چین کرتی ہے بے قرار کرتی ہے جو ان کو بے قرار کرتی ہے ابن ابی طالب کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بنت عدو اللہ دشمن خدا کی بیٹی اور بنت نبی اللہ محبوب خدا کی بیٹی دونوں کو ایک ساتھ رکھیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہ روایت نسائی کی سننے کبرہ میں بھی موجود ہے نوٹ اس حدیث کی مزید تخریج حدیث نمبر ایک سو تیس کی تخریج میں ملاحظہ فرمائیں حدیث نمبر ایک سو بتیس حدثن الحارس بن مسکین قراءتن علیہ وانا اسمع وانسفیانان عمرین عن ابن ملیکتا عن المصور ابن مقرمتا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فاطمت بضعتم منی من اغضبہا اغضبانی حضرت عمر بن دینار ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مصور بن مقرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا تکڑا ہے جو انہیں غصے میں لاتا ہے گویا وہ مجھے غصے میں لاتا ہے یہ روایت نسائی کی سننے کبرہ اور تبرانی کی معجمے کبیر الاحد والمثانی شرح سننہ وغیرہ میں موجود ہے اس حدیث کی مزید تخریج کے لیے حدیث نمبر 130 کی تخریج ملاحظہ فرمائے حدیث نمبر 133 اخبرانا محمد بن خالد ابن خلیجن خالد ابن خلی قال حدثنا بشربن شعیبین نبیہ عنی زہری قال اخبرانی علی بن الحسین ان المصور بن مقرمہ تا اخبرہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فاطمہ مضغات منی امام زہری رضی اللہ عنہ سیدنا علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں حضرت مصور بن مقرمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میرے جسم کا تکڑا ہے یعنی جگرگوشہ رسول ہیں نوٹ اس حدیث کی مزید تخریج کے لیے حدیث نمبر 130 کی تخریج ملاحظہ فرمائے اور یہ روایت نسائی کی سننے کبرہ میں بھی موجود ہے حدیث نمبر 134 اخبرنا عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم ابن سعدین قال حدثنا عمی ہوا یعقوب بن ابراہیم ابن سعدین الزہری قال ابی عن الولید ابن کثیرین محمد ابن عمر ابن حل حلت انہو حدثہ ان ابن شہاب حدثہ ان علی بن الحسین حدثہ ان المصور ابن مقرمہ قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على منبرہ سیدنا علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت مصور بن مقرمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ممبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا اور میں اس وقت آقل بالغ تھا میں سمجھدار تھا آپ نے فرمایا بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے بضعتن کی روشنی میں سیدتنا رضی اللہ عنہ کی فضیلت ان احادیث میں سے بعض میں ہے کہ فاطمہ تو بضعتم منی اور بعض میں مضغتم منی کے الفاظ آئے ہیں اور خصائص علی کے علاوہ بعض کتابوں میں شجنتم منی کے الفاظ بھی آئے ہیں اور مفہوم سب کا یہ ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے علماء کرام نے اس جملے سے سیدتنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی انتہائی عظامت اور فضیلت ثابت کی ہے بعض حضرات نے اس جملے کی وجہ سے تمام امہات المؤمنین پر ان کی فضیلت کا قول کہا ہے اور بعض نے بشمول خلافہ اربعہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر ان کو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ان کو افضل کہا ہے جہاں ہم بعض تصریحات پیش کر رہے ہیں افضلیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پر علماء اکرام کی تصریحات امام سہیلی لکھتے ہیں کہ ابو بکر بن دعوت سے دریافت کیا گیا فمن افضل پھر کون افضل ہے امام سہیلی لکھتے ہیں کہ ابو بکر بن دعوت سے پوچھا گیا کون افضل ہے سیدہ خدیجہ یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تو انہوں نے جواب دیا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا یقینا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے لہذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے جسم کے حصے کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے امام سہیلی فرماتے ہیں اور یہ بہترین استمبات بہترین استدلال ہے امام ابن الملقین امام اقریزی امام خیزری امام قسطلانی امام صالحی شامی امام زرقانی مالکی اور علامہ وحید الزمہ وغیرہ نے بھی عبارت نقل کی ہے اور اس کو عمدہ قرار دیا غایت السؤل فی خصائص الرسول امتاع الاسماع اللفظ المکرم للخیزری المواہب لدنی سبل الحدہ والرشاد زرقانی علی المواہب تیسر الباری امام صالحی شامی امام اقریزی سے نقل کرتے ہیں اگر ہم حضرت مریم کی نبوت کے قائل ہوں تو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہوں گی اور اگر ہم کہیں کہ وہ نبی نہیں تھی تو بھی ان کی فضیلت کا اس لئے احتمال ہوگا کہ ان کی نبوت میں اختلاف ہے اور ایک احتمال ان دونوں کی فضیلت میں برابری کا ہے اور ایک امکان یہ ہے کہ یہ دونوں فضیلت میں برابر ہوں کیونکہ ان کی فضیلت میں جو خاص دلائل آئے ہیں ان میں یقصانیت ہے برابری ہے اور ایک احتمال حضرت مریم اور دوسری خواتین پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 حصہ ہے اور حضور صلی اللہ حضور کے جسم کے حصے کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور یہی احتمال زیادہ ظاہر ہے اس شخص کے لئے جو انصاف کرے سبل الحدہ والرشاد نوٹ امام صالح شامی نے امام اقریزی کی دو عبارتوں کے مفہوم کو ایک جگہ جمع کیا ہے یہ کلام امام اقریزی کی تصنیف امتاع جلد دس صفحہ دو سو ستر تا دو سو اکیتر میں موجود ہے علامہ ابن قیم الجوزیہ حنبلی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی باہمی فضیلت پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں پس اگر فضیلت سے کسرت سواب مراد لیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بڑی عالمہ اور امت کے حق میں زیادہ نفع رسا فائدہ پہنچانے والی تھی ان سے امت کی طرف جس قدر علم پہنچا اس قدر دوسری خواتین سے نہیں پہنچا اور امت کے خاص و عام علوم اور معارف میں سب ان کے محتاج ہوئے اور اگر فضیلت سے ذاتی شرف اور نصب کی عظمت مراد لی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ فاطمہ افضل ہیں اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس کا حصہ ہے اور یہ ان کی خصوصیت ہے جس میں ان کی بہنوں کے سوا کوئی شریک نہیں اور اگر تفضیل سے فضیلت سے سیادت مراد لی جائے سرداری مراد لی جائے تو فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ خواتین امت اس امت کی تمام خواتین کی سردار ہیں علامہ ابن قیم الجوزیہ کی عبارت کے پہلے گراف میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ کی علمی فضیلت بیان کی گئی ہے اگر اس سے مراد یہ ہے کہ سیدتنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا علم ام المؤمنین عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ کے علم سے کم تھا تو یہ ایک واضح غلط فہمی ہے جس کی تردید اس بحث کے آخر میں علامہ عالوسی حنفی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق میں آ رہی ہے سیدتنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی خلافہ اربعہ پر فضیلت رضی اللہ عنہ بعض ائمہ اہل سنت نے تو اس حدیث فاطمہ بضعات منی سے تمام غیر نبی انسانوں پر یعنی انبیاء کو چھوڑ کر دیگر تمام انسانوں پر سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا قول نقل کیا ہے چنانچہ قاضی صناء اللہ حنفی نقش بندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ حدیث تمام مردوں اور عورتوں پر سیدتنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا تقاضہ کرتی ہے جیسا کہ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے حصے کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تفسیر مظہری علامہ محمود آلوسی حنفی امہات المؤمنین پر بناتے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضر پاک علیہ وآلہ وسلم کی صاحب زادیوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں فَلَا يَذُرُّ فِيهِ كَوْنُ فَاطِمَةً رضی اللہ تعالی عنہ افضل من کل واحدة منہن لبعض الحیثیات الاخربل ہی من بعض الحیثیات کا حیثیت البضعیت افضل من کل من الخلفاء الاربعت رضی اللہ تعالی عنہم اجماعین پس اس بات میں کوئی مضایقہ کوئی حرج نہیں ہے کہ سیدتنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ بعض حیثیتوں سے امہات المؤمنین میں سے ہر ایک سے افضل ہوں بلکہ وہ بعض حیثیتوں سے جیسا کہ حیثیت بضعیہ جسم نبوت کا حصہ ہونے کے لحاظ سے وہ خلفاء ارباع میں سے ہر ایک سے افضل ہوں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجماعین روح المعانی یعنی بعض حیثیتوں اور بعض جہتوں کے حساب سے فضیلت ثابت ہوتی ہے اگر حضر پاک علیہ السلام کے جسم اقدس کا حصہ ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ خلفاء ارباع سے بھی افضل ہیں کیونکہ وہ جگر گوشہ رسول ہیں اور حضر پاک علیہ السلام کے جسم اقدس کے حصے کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتے افضلیت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ میں ام المؤمنین آئیشہ صدقہ رضی اللہ عنہ کا نظریہ ام المؤمنین سیدہ آئیشہ صدقہ رضی اللہ عنہ کا نظریہ بھی یہی تھا چنانچہ وہ فرماتی ہیں میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے افضل ان کے والد کے علاوہ کسی شخص کو نہیں دیکھا موجمع اوسط مجموع البحرین فی زوائد المعجمین مجموع الزوائد اس سے جلاب و ارتقاء الغرف دررصحابہ نشوکانی حافظ حیثمی نے فرمایا اس حدیث کے تمام راوی صحیح ہیں مجموع الزوائد شیخ خلیل احمد جمعہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ام المؤمنین آئیشہ صدقہ بنت صدقہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے افضل ہیں نساؤ اہل البیت لدکتر خلیل جمعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جگر گوشہ رسول ہونے کی وجہ سے تمام لوگوں سے افضل ہیں کیا بضع مصطفی فقط سیدہ فاطمہ تھی یہاں فطرتاً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بضع نبوی جسم نبوی کا حصہ ہونے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی تخصیص کیوں آپ ہی کی خصوصیت کیوں آخر باقی تین دختران نبوت بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا حصہ اور آپ ہی کا خون تھی جواب یہ ہے کہ یقیناً باقی صاحب زادیاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا حصہ تھی لیکن ان کے حق میں ایسا ارشاد زبان رسالت ماہ آپ سے جاری نہیں ہوا درست ہے کہ ساری اولاد انسان کو پیاری ہوتی ہے لیکن پوری اولاد میں سے جس بچے کے بارے میں باپ کی زبان سے یہ الفاظ صادر ہوں کہ یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو یقیناً ایسے الفاظ کا جاری ہونا بلا وجہ نہیں ہوتا خصوصاً زبان نبوت تو خطعاً جذبات کے تابع نہیں ہوتی جذبات سے کوئی بات نہیں نکلتی لہذا بناتے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیاں ہونے کے لحاظ سے دوسری صاحب زادیاں بلا شبا بضعات نبوی ہیں یعنی خود حضر پاک علیہ السلام کے جس میں اقدس کا حصہ ہیں اور اس میں ان کی بالکل اسی طرح فضیلت ہے جیسی سیدہ فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے تاہم زبان نبوت سے خصوصاً خاص طور پر سیدتنا فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ کے حق میں فاطمہ بضعات منی کے الفاظ کا صدور ان کی مخصوص فضیلت پر ضرور دلالت کرتا ہے اصل حکمت اور حقیقت تو خدا ہی جانے کے کن خوبیوں کی وجہ سے زبان رسالت میں آپ سے یہ الفاظ جاری ہوئے تاہم علماء کرام کی عبارت سے معلم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مقام سبر و رضا سبر اور خوشنود اللہ کے فیصلے پر رضا کے باعث انہیں اپنی بہنوں پر فضیلت حاصل ہے اور ممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہوں اس سلسلے میں بعض علماء کرام کی پیش فرمودہ وجوہ یعنی بعض علماء کرام نے جو وجوہت اس کے بیان کیے ہیں وہ نیچے ملاحظہ فرمائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اپنے بہنوں پر فضیلت کی وجوہ امام ابن الملقین اور امام خیضری لکھتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی بہنوں سے افضل ہیں اس لیے کہ وہ سب بناتے پاک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزان میں شامل ہے یعنی ان کا انتخل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی میزان میں شامل ہے یعنی حضر پاک علیہ وآلہ وسلم کیا وصال آپ کی حیات میں ہوا تو آپ آپ کے وصال پر صبر کی تو حضر پاک علیہ السلام کے وصال پر جو صبر کیا آپ نے وہ آپ کے حسنات میں شامل ہیں نامہ عمال میں غایت السؤلفی خصائص الرسول اللفظ المکرم اس کلام کی وضاحت ابن کسیر کے ان الفاظ سے ہوتی ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مشہور قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحب زادی تھی اور حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے سوا حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صاحب زادی نہیں تھی اسی لئے ان کا بہت بڑا عجر ہے کہ انہوں نے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ برداشت کیا اٹھایا قلب ادایا ونہایا اس سے بھی زیادہ واضح کلام یہ ہے علامہ ابن قیم الجوزیہ لکھتے ہیں اور حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد آپ سے پہلے انتخال فرما گئی تھی سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ان کا وصال حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ ماہ بعد ہوا تھا آگے لکھتے ہیں فرفع اللہ لہا بصبریہا واحتسابیہا من الدرجات ما فضلت بھی علا نسائل عالمین وفاطمت وفضل بناتی حالا الاطلاق وقیلہ انہا فضل نسائل عالمین پس اللہ تعالی نے انہیں ان کے صبر اور عجر کی بدولت بہت سے بلند درجات بہت سے درجات ان کے بلند فرمائے جن کی وجہ سے انہیں عالمین کی عورتوں پر فضلت دی گئی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں سے مطلقاً افضل ہیں اور کہا گیا ہے کہ کائنات کی تمام خواتین سے افضل ہیں زاد المعات فی حدی خیر العباد یہ افضل بناتی اسیبت فیہ سے ایک شبہ اور اس کا جواب یہاں ایک شبہ ڈاؤٹ پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا تھا یہ افضل بناتی اسیبت فیہ وہ میری افضل بیٹی ہیں انہیں میری وجہ سے تکلیف پہنچائی گئی تحفت الاخیار بی ترتیبی شرحی مشکل اس شبہ کا جواب امام تحوی کی طرف سے علماء کرام کے مطابق یہ بہت پہلے کی بات ہے جبکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی چھوٹی تھی بعد میں جب ان کے زہد صبر و استقامت عبادت و ریاضت اور اعلی سیرت کے حالات ظاہر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشمول بناتے نبوی دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صاحب ذاتیوں کے ساتھ ملا کر تمام خواتین جہاں کی سیادت کی خوشخبری سنائی چنانچہ امام تحوی لکھتے ہیں پھر عرصے کے بعد اللہ تعالی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس فضیلت سے نوازا جو ہم نے ذکر کی جس کی وجہ سے ان کی حضرت سیدہ زینب اور دوسری تمام خواتین پر ان کی فضیلت ثابت ہو گئی تحفت الاخیار بھی ترتیبی شرحی مشکل ناثار ضروری وضاحت خیال رہے کہ محدثین کرام کی ایشی گفتگو جس میں یہ بحث ہو کہ کون افضل ہے اور کون مفضول کا مقصد فقط زبانِ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حالات میں سادر شدہ فرامینِ مقدسہ سادر شدہ فرمان میں مطابقت بیان کرنا ہوتا ہے ورنہ ان کا اور کسی بھی شخص کا کام نہ کسی کو فضیلت دینا ہے اور نہ کسی کی فضیلت کو گھٹانا ہے اور نہ ہی یہ کسی غیر نبی شخص کا منصب ہے لہٰذا اس کتاب میں ایسی ہر بحث کے مقام پر اس پہلو کو ضرور مدد نظر رکھا جائے امام تحاوی نے اس موضوع کی تقریباً ساری احادیث جمع کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے اور ان کی عظیم الشان تصنیف شرح و مشکل الاثار اور شرح و معانی الاثار کا موضوع ہی مختلف احادیث مختلف احادیث کے درمیان مطابقت پیدا کرنا ہے اس شبہ کا جواب امام خیزری کی جانب سے اسی محدثانہ انداز کے پیش نظر امام خیزری شافعی لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی شان میں فرمایا تھا یہ میری سب سے زیادہ فضیلت والی بیٹی ہے کیونکہ یہ میری وجہ سے مسائب سے مسئبتوں سے دو چار فی اگر یہ حدیث صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت کے ساتھ خاص ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے سیدہ فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ کو ایسے اعمال صالحہ احوال رفعہ اور کمالات عظیمہ سے نوازہ جن میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے اس کی تائید و زرشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے جو مرض وصال میں زبان رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے سادر ہوا تھا کہ اے بیٹی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتی خواتین کی سردار ہو اللفظ المکرم امام ابن الملقین اور امام ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی طرح لکھا ہے غایت سؤل ابن الملقین فتح الباری امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سیدتنا فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں وصال فرمایا تو آپ سیدہ کے نام عمل میں آپ داخل ہو گئے اور اس وضیلت کا اندازہ فقط اللہ تعالی ہی جانتا ہے سو اس وجہ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحب زادیوں سے ممتاز ہو گئیں اور اس لیے بھی کہ انہیں مرض وصال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں یعنی سمت محمدیہ کی عورتوں کی اور یہ بات ثابت ہے کہ یہ امت دوسری تمام امتوں سے افضل ہے لہذا سیدتنا فاطمہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہیں اور اس بات میں جو اختلاف ہے اس پر نکایہ کی شرح میں تفصیل سے کلام موجود ہے اور سیدہ آشا رضی اللہ عنہ سے منخول حدیث جو امام تحاوی نے روایت کی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب میری افضل بیٹی ہے میری تمام بیٹیوں میں افضل ہے بر تقدیر ثبوت اگر اس کو مان لیا جائے تو اس کا یہ جواب دیا گیا کہ یہ بہت پہلے کا قول ہے بہت پہلے کی بات ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے سیدتنا فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ کو ایسے مقامت رفیعہ اور کمالات علمیہ سے بہرہ ورہ فرمایا جن میں اس امت میں سے مطلقا ان کا انفضائل اور کمالات میں کوئی شریک نہیں ہے ارشاد الساری للقصط اللہ عنہ افضلیت سیدتنا فاطمہ ظہرہ پر اتفاق جمع متذکرہ بالا اوپر ذکر کی گئی تفصیل سے معلوم ہوا کہ معتبر دلائل کے پیش نظر محدثین کرام سیدتنا فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ و علیہ السلام کی افضلیت مطلقا کی طرف گئے ہیں اور جو علماء کرام حدیث میں وساط وسیع مطالعہ رکھتے ہیں انہوں نے واضح کیا کیا افضلیت کا یہ قول دلائل قویہ مضبوط دلائل کے پیش نظر ہے امام سیوتی کے حدیث پر وساط نظر سے کون واقف نہ ہوگا امام زرقانی ان کا فیصلہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں امام سیوتی نے جمع الجوامع کی منظوم شرح میں فرمایا ہے کہ جس بات کو ہم نے دلائل کے تقاضے کے پیش نظر اختیار کیا وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی افضلیت ہے یعنی دلائل کے پیش نظر ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے قول کو اختیار کیا امام صالحی شامی رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے لکھتے ہیں قال شیخنا اصواب القطع بتفضیل فاطمہ ہمارے شیخ امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حق یہ ہے کہ سیدتنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت قطعی ہے سبل الہدہ والرشاد فی سیرتی خیر العباد ایسے ہی دلائل کے پیش نظر امام سیوتی امام قصلانی امام سخاوی امام صالحی شامی رحمت اللہ علیہ سب کے شیخ امام ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَقِيلَ اِن عَقَدَ الْعِجْمَعُ عَلَىٰ اَفْضَلِيَّتِ فاطمہ کہا گیا کہ سیدتنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر اجماع منعقد ہو چکا ہے فتح الباری شرح الزرقانی علی المواہب ایسے ہی دلائل باہر واضح دلائل کے پیش نظر ان تمام محدثین کرام سے پہلے ایک شیخ اجل ایک بزرک شیخ نے انتہائی وسوق اور اعتماد بھروسے کے ساتھ فرمایا تھا فَالَّذِينَ اَخْطَارُهُ وَنَدِينُ اللَّهَ بِهِ اَنَّ فَاطِمَةَ اَفْضَلُ ثُمَّ خَدِجَةُ ثُمَّ عَائِشَةُ وَلَمْ وَلَمْ يَخْفَ عَنَّا الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ وَلَكِنْ اِذَا جَاءَ نَحْرُ اللَّهِ وَطَلَ نَحْرُ مَعْقِلُ پس جس کو ہم اختیار کرتے ہیں اور جس کا اعتقاد رکھتے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ افضل ہیں پھر ام المؤمنین خدیجت القبرہ پھر ام المؤمنین عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہنہ ہیں اور اس مسئلے میں جو اختلاف ہے وہ ہم پر مخفی نہیں ہے ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے لیکن جب خدائی دلیل آگئی تو عقلی دلیل باطل ہو گئی ارشاد ساری للقسطلانی امام سبکی کبیر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اس امام قسطلانی امام صالحی شامی امام زرقانی اور ابن حجر اسخلانی نے بھی نقل فرمایا ہے یعنی ابن حجر اسخلانی کی عبارت کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں اس مسئلے میں اختلاف مشہور ہے لیکن حق زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس کی اتباع کی جائے اس تمام تر تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ دلائل شرعیہ کی روح سے دنیا و آخرت میں سیدتنا فاطمہ رضیہ رضی اللہ عنہ مطلق تمام خواتین کی سردار ہیں اور ان سب سے افضل ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر ایک جاہلانہ دلیل کا رد بعض حضرات نے ام المؤمن سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ طیبہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مفاضلہ اور موازنہ تقابل کرتے ہوئے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا قول نقل کیا ہے اور اس پر نقلی دلائل کے بجائے اقلی دلیل دی ہے وہ یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گی اور سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لہٰذا سیدہ عائشہ ہی افضل ٹھہری ہیں اگرچہ یہ دلیل پیش کرنے والے حضرات بھی نامور اور معزز ہیں اور ہم ان کے خلاف لبکشائی کرنا یقینا بے عدبی سمجھتے ہیں ولیکن الحق احق و یتبع لیکن حق زیادہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم عرض کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے اس دلیل کو مردود اور ساقط الاعتبار اور جہالت تک قرار دیا ہے یہاں ہم انہی علماء کرام کی عبارت آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ خود ہی کسی نتیجے تک پہنچ سکیں حافظ ابن حجر اسخلانی لکھتے ہیں امام سبکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا کسی شخص نے ام المؤمن سیدہ خدیجہ اور ام المؤمن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مقدسہ میں سے کسی کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے افضل کہا ہے فرمایا یہ ایسے شخص نے کہا ہے جس کے قول کا اعتبار نہیں اور اس نے ازواج متحرات کو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر فضیلت دی ہے اس لیے کہ وہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں ہوں گی یعنی آپ کے ساتھ ہوں گی اور اس کا یہ کہنا ساقیت الاعتبار اور مردود ہے یعنی ناقابل قبول ہے امام سبکی رحمت اللہ علیہ کا کلام ختم ہوا امام اسخلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہنے والے ابو محمد بن حزم ہے اور ان کے اس قول کا فساد ظاہر ہے بلکل قابل قبول قول نہیں ہے فتح الباری امام صالحی اور امام زرقانی نے بھی فرمایا کہ یہ قول ضعیف ہے ساقت ہے مردود ہے نہ کوئی اس کی عقلی دلیل ہے اور نہ ہی نقلی سبل الحدہ والرشاد شرح الزرقانی علی المواہب امام ابن الملقن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام ابو الخطاب ابن دحیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرد البحرین میں اس قول کے قائل کو جاہل قرار دیا ان حضرات نے اس قول کو ساقت الاعتبار ناقابل اعتبار قابل رد اور ضعیف قرار دیا ہے اور علامہ اسخلانی نے فرمایا کہ اس کا فساد اس قول کا فساد ظاہر ہے لیکن مجھ جیسے سادہ لوح لوگوں کو بغیر توضیح کے یہ فساد سمجھ میں نہیں آئے گا لہذا اس کی کچھ وضاحت ضروری ہے اور چونکہ بنیادی طور پر یہ قول ابن حضم ظاہری سے منقول ہے اس لئے یہاں ہم اس کی اصل عبارت نقل کرنا ضروری سمجھتے ہیں وہ لکھتے ہیں جنت میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے درجہ اور مقام سے بڑھ کر کوئی اور درجہ اور مقام نہیں ہے لہذا جو کوئی ان کے ساتھ ان کے درجے میں ہوگا وہ دوسروں سے افضل ہوگا اور یہ معیت یہ صحبت فقط انبیاء اکرام علیہ السلام کی ازواج متحرات کو حاصل ہوگی المحلل ابن حضم ظاہری قبل اس تفسرہ تفسرے سے پہلے یہاں یہ عبارت بھی پیش نظر رہنا چاہیے علام بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں اس عبارت کا ترجمہ اور قوسین میں توضیح علام سعیدی حفیظہ اللہ تعالی نے اس طرح فرمائی ہے میں نے اپنے بعض اکابر اساتذہ سنا ہے بعض اکابر اساتذہ سے سنا ہے کہ دنیا میں سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں اور آخرت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں کیونکہ آخرت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہوں گے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے تو یہ علام عینی نے یہ بات لکھی ہے عمدت الخاری جلد ایک صفحہ ارتس میں اسی طرح نعمت الباری میں بھی یہ بات موجود ہے نمبر ایک ابن حضم کی عبارت میں ایک فساد یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کے درجے میں رہنے والے انسانوں کو باقی تمام لوگوں سے افضل تسلیم کیا جائے تو افضل انبیاء اکرام کی ازواج غیر افضل انبیاء اکرام علیہ السلام سے افضل ٹھیرنگی مثلا جنت میں سید العالمین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہوگا وہ کسی دوسرے نبی کا نہیں ہوگا اور اس سے یہ خرابی لازم آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضرت ابراہیم خلیل اللہ مسا قلیم اللہ اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے افضل قرار پائیں گی اور یہ بات بلکل کتاب و سنت کے خلاف ہے نمبر دو ابن حضم اور علامہ عین رحمت اللہ علیہ کے قول سے دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یا تمام امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ فقط جنت میں ہی حضرت سیدتنا فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ سے کیوں افضل ہوں گی دنیا میں کیوں افضل نہیں کیا وہ دنیا میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھی تیسری خرابی یہ ہے کہ دنیا میں جو کوئی انسان ریاضت محنت یا محض فضل و کرم سے جس ردبے سے بحرور ہوا سرفراز ہوا آخرت میں اس کے مطابق اس کا مرتبہ اور مقام ہوگا نہ یہ کہ دنیا میں تو افضل تھا مگر آخرت میں مفضول کم فضلت والا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا چہتی خرابی یہ ہے کہ اس قول سے بہت سے ایسی صحیح احادیث کا انکار لازم آتا ہے جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تمام امہات المؤمنین پر سوائے سیدتنا خدیدت الکبرہ رضی اللہ عنہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی دیگر ازواج پر فضلت کا ذکر ہے اور ان احادیث کا تقاضی یہ ہے کہ جنت میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بجوز سوائے سیدتنا خدیدت الکبرہ رضی اللہ عنہ کے تمام امہات المؤمنین سے افضل ہوں لیکن ابن حضم وغیرہ کے مردود خوض سے اسی تمام احادیث کا انکار لازم آتا ہے اس لئے کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ تمام ازواج متحرات بشمول حضرت مریم اور حضرت آسیہ ہوں گی سو کیا دنیا میں جو ان کی ایک دوسرے پر فضیلت تھی وہ آخرت میں ختم ہو جائے گی اور کیا وہ سب برابر ہو جائیں گی آپس میں انشاءاللہ اسی حدیث کے تسلسل میں مختلف اور زیلی عنوانات شارح نے قائم کیے ہیں آگے ایک عنوان ہے جنت میں جنت میں زوجہ بیوی کس کی افضل ہوگی یہ ایک عنوان ہے انشاءاللہ اگلی نشیس میں اس پر گفتگو ہوگی وصل اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ رب العالمین